موسیقی میں جب جب میڈیکل رپورٹ کو پڑھتا رہا تب تب میرے ذہن میں ایک خیال آتا رہا کہ اس وقت جب یہ تشہدد ہو رہا تھا اس وقت کیا سین ہوگا اس کو میں ویجولائز کرنے کی کوشش کرتا تھا میرے پاس ایسی رپورٹ تو کوئی نہیں ہے جو میں بات اب کرنے لگا ہوں مجھے عزیز پاہت کا یقین ہے میاں شہباز شریف صاحب خادمہ آلہ صاحب بالخصوص حمزہ شہباز صاحب ان پولیس والوں کو ان مردوں کو ضرور بلاتے ہوں گے پروگریس سپورڈ لینے کے لیے ہاں بھی دس ہو کنے کنے آئیشہ نے کس طریقے نہ چھتر مار رہے کس طریقے نہ ڈنڈا مار رہا اور میرے خیال میں وہ بتاتے ہوں گے سر میں میں ایک ڈنڈا کھینچ کے مار رہا ہوں اور دائیں بازو پہ اور بائیں بازو پہ اس کے دائیں ٹانگ پہ اور میں خیال حمزہ شہباز صاحب خوش ہوتے ہوں گے اس ان کے کہ پتہ لگیا تو جائے کہ میری بیوی ہونے کا دعویٰ کرنے والی کے ساتھ ہم کیا سلوک کرتے ہیں بھئی یہ بقتی طور پر مان لیا جائے کہ عائشہ آہد کا دعویٰ جھوٹا تھا غلط تھا نکاح نامہ ہی نہیں تھا نکاح ہوا ہی نہیں تھا نکاح نامہ تھا اس کو بھی جیلی مان لیا جائے پھر بھی یہ سلوک یہ سلوک تو نہیں ہے ہونا ہی نہیں چاہیے اس طرح کا سلوک کہ پولیس یہ ضرور سوچ رہی ہوگی کہ اگر ہماری پرفارمنس حمزہ شہباز شریف صاحب کو پسند آ گئی ہماری ترقی بھی ہو سکتی ہمیں اپنے پسند کی پوسٹنگ بھی مل سکتی ہے اور میں خواہ یقینی طور پر لوگوں کو نوازہ گیا ہوا خوش کیا گیا ہوا پولیس والوں کو ان پولیس والوں کو جن کا ہاتھ ہی نہیں تھک رہا تھا عائشہ آہد پہ تشدد کرتے ہوئے عائشہ آہد پہ تشدد کو یقینی بنانے کے لیے ہر طرح کا حربہ استعمال کیا گیا ہوا میں میڈیکل رپورٹ کو پڑھتے ہوئے یہی لگتا ہے کہ تشدد اس طرح کا ہو کہ جس پر تشدد کیا جا رہا ہے عائشہ آہد پہ اس کو زیادہ سے زیادہ تقنیف پہنچے جسم کا کوئی حصہ بھی خالی نہ جائے زخم کے نشان کے بغیر اور سائز میں بھی کوئی لحاظ نہ رکھا جائے کہ زخم کا جو سائز ہے چاہے لمبائی یا چڑائی میں اسی طرح سے یہ بھی یقینی بنایا گیا ہوگا کہ تشدد کے نشانات کافی دیر تک قائم رہیں اور اس طرح قائم دائم رہیں جیسے قائم علی شاہ صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے پوری کوشش ہوئی سات سے دس روز کا دورانیاں بتاتے ہیں میڈیکل رپورٹ کو پڑھنے کے بعد یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اس کو ہر لحاظ سے مکمل طور پر تشدد کا ایک نمونہ بنایا جائے ہر چیز کو انشور کیا گیا تھا یقینی بنایا گیا تھا کہ تشدد اس طرح ہو کہ جس پر تشدد ہو رہا ہے یعنی کہ آئے شاہد جسم کا کوئی حصہ نہیں خالی جانا اور یہ کہ زخموں کے سائز کے اوپر بھی کسی قسم کی کوئی ریعت نہیں برتنی جتنا بڑا زخم لگ سکتا لگے اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی یقینی بنایا گیا تھا کہ زخموں کا دورانیاں وہ لمبے عرصے کے لئے قائم رہیں یعنی کہ میڈیکل رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ زخموں کا دورانیاں جو تھا وہ سات سے دس روز تک کا تھا یعنی کہ ایسے لگتا ہے کہ کہنے والے جنہوں نے حکم دیا ہوا چاہے وہ شباز شریف صاحب ہو یا حمزہ شباز شریف صاحب ہو یا ان کے کہنے پہ کوئی پولیس کے عالی حکام ہو یہ بھی زخم اس طرح کے دینے ہیں کہ وہ لمبے عرصے کے لئے رہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعد میں ناراضی کا اضحاد کیا گیا ہو کہ ہم نے تو کہا تھا کہ اس عورت کو جس نے حمزہ شباز کی بیوی ہونے کا دعویٰ کیا اس کی یہ حمت اس کو اس طرح کے زخم دیے جائیں جو ہفتوں مہینوں تک رہیں تاکہ یہ اپنے زخموں کو دیکھ کر عبرت پکڑے اور توبہ کر لے معافی مانگ لے کہ یہ آئندہ سے میں کبھی بھی حمزہ شباز کی بیوی ہونے کا دعویٰ نہیں کروں گی میں نہ قانونی طور پر اس کی بیوی ہوں نہ اخلاقی طور پر اور نہ مذہبی طور پر لیکن ہو سکتا ہے پولیس واروں نے یہ کہا کہ جناب اتنے زخم نہیں دیے جا سکتے تھے کیونکہ اس سے زیادہ اگر بات چلی جاتی تو پھر ہڈی پسری تو ہونا پڑ جاتی جو آپ کے گلے بھی پڑ سکتی جب آپ کا فیزیکل ریمانڈ کمپلیٹ ہوتا ہے آپ آپ کے کورٹ میں بتاتے ہیں بھی مجھ یہ تو انہوں نے ٹورچر کیا ہے اس پہ پھر جیج آرڈر کرتا ہے کہ ان کا آپ میڈیکل کروا کے لیں پھر اس میڈیکل ریپورٹ پہ جو آتے ہیں اگر آپ کو انجری ہے یا ٹورچر ہوا ہے تو وہ ثابت ہوتا ہے یہ تو میل کی بات ہے اب جہاں تک اگر آپ فی میل کو دیکھیں فرسٹ اف ہول تو ٹورچر الاؤڈ ہی نہیں ہے اور جہاں پہ فی میل کی بات آتی ہے وہ تو پھر دور کنار اور جہاں پہ اب بات آتی ہے کہ اگر جو میل ہیں وہ فی میل پہ تشدد کرتا ہے تو میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ جیسے تشدد کا تو کونسپ ہے ہی نہیں اور ہاتھ اٹھاتے ہیں اگر میل فی میل پہ تو بینگ اسلامی سوسائیٹی اور بینگ اسلامی کا لاؤ جیسے کہتے ہیں شریعت کا لاؤ ہے اور ہم اسلامی ہیں ممالک ہیں جو بھی ہے اس کو اگر نوہ دے نظر رکھا جائے تو لاؤ ویسے ہی پرمیٹ نہیں کرتا تو بینگ مسلم سٹیزن آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں دیکھیں تشدد کا بدترین مرحلہ اس وقت کسی بھی پولیس ٹیشن میں کسی بھی تھانے میں اس وقت ہوتا ہے کہ جب کسی بھی بے گناہ شخص کو جب وہ اپنی دادرسی کے لیے آتا ہے یا اس کو بے گناہ طریقے پہ ایک تو پکڑ کے لائے جاتا ہے اس کو پابند کر دیا جاتا ہے قانون کا نام لیتے ہوئے اس کو پابند کیا جاتا ہے اور پھر اسے وہاں پہ بے جات تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے انسانی نفسیات اور انسانی جبلت ایک بات بتاتی ہے کہ جب کبھی بھی کوئی شخص کسی پر تشدد کر رہا ہو تو تشدد کے ساتھ ساتھ وہ گندی زبان کا استعمال کرتا ہے گانی گلوچ کا استعمال کرتا ہے عائشہ حد کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا کیونکہ انسانی جبلت کہہ رہی ہے انسانی نفسیات یہ بات بتا رہی ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے زناٹے دار تھپڑ کسی کو مارا ہو مسکراتے ہو مارا ہو اور عدب کے ساتھ مارا ہو اور یہ کہا ہوگا جناب آپ کو میں تھپڑ مارنے لکھوں ایسا کبھی نہیں ہوتا آپ نے کسی کو گھنسا مارا ہے آپ نے کسی کو لات ماری ہے آپ نے کسی کو ڈنڈا مارا ہے کچھ بھی ہو جائے اس وقت انسانی نفسیات کہہ رہی ہوتی کہ گالی گلوچ سے کام لے رہا ہوتا ہے جس پر تشدد ہو رہا ہوتا ہے اس کو ایسے سے الفاظات سے پکارا جاتا ہے جو مناسب نہیں ہوتے جو تہذیب کے دارے میں نہیں ہوتے اب یہاں پہ بھی اپلائی ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ جو آئیشہ آہد پہ تشدد ہو رہا تھا پولیس گندی زبان نہ استعمال کر رہے ہیں یہ ہوئی نہیں سکتا یہ پوسیبل ہی نہیں ہے انسانی جبلت انسانی نفسیات کے خلاف بات ہو جائے گی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آئیشہ آہد کو مارا جا رہا تھا تشدد ہو رہا تھا تو پولیس والے گندی زبان نہ استعمال کر رہے ہیں گالی گلوچ نہ کر رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے گالی گلوچ کے ساتھ گندی زبان کا استعمال ہوا ہوگا مارتے ہوئے کیونکہ میں بات کر رہا ہوں انسانی نفسیات انسانی جبلت کی جو تیہ شدہ ہے کہ میں بھی اگر تشدد کسی پر کر رہا ہوں گا تو اچھی زبان تو نہیں استعمال کر رہا ہوں گا گندی زبان ہی استعمال کر رہا ہوں گا عدب عداب سے تو کام نہیں لے رہا ہوں گا بے عدب ہوا ہوں گا وہی پولیس آپ ذہن میں رکھیں پنجاب کی پولیس شباز شریف کی پولیس حمزہ شباز کی پولیس وہ ایک عورت پر تشدد تو کر رہی تھی ساتھ ساتھ جس گندی زبان کا استعمال ہوا ہوگا وہ عائشہ آہدی جانتی یا یہ وہاں پر موجود وہ عالی حقام جو اس تشدد کی نگرانی کر رہے تھے ان کو پتا ہوگا ایک تو میان شباز شریف صاحب کا مسئلہ ہے بڑا ہی مسئلہ ہے چنگے پلے وزیرالہ تھے انہوں نے کہا جی میں خادمے عالی ہوں انہوں نے چیف منسٹر کو وزیرالہ کا نام دیا یا پرائم منسٹر کو وزیرعظم کا نام دیا یہ خادمے عالی ہوں کہاں سے آ گیا ان کے صحیح معنوں کا میخل میان شباز شریف صاحب کو بھی صحیح ادراک نہیں ہے کہ خادمے عالی کا مطلب کیا ہوتا ہے اس میں رسک ہے ایک بہت بڑا رسک ہے ایک معصوم سیدھا سادھا آدمی کس دنے آپ کو آرڈر دے سکتا ہے کہ خادمے عالی صاحب پانی لے کے آؤ خادمے عالی صاحب چاہے لے کے آؤ یہ میان صاحب آپ نے بہت بڑا رسک لیا اپنے آپ کو خادمے عالی کروا کے یہ جو ٹائٹر یہ جو لکم آپ نے اپنے آپ کو خود دلوایا ہے اس میں بہت رسک ہے شاید صحیح معنی کو آپ کو نہیں پتا کہ خادمے عالی کہتے کس کو اگر کوئی دھیاتی آدمی ہو سیدھا سادھا سا آدمی ہو اس نے آپ کو دیکھا بھی نہ ہوتی اور اس کے سامنے آپ کا تعرف کرا دیا جائے کہ خادمے عالی ہیں مجھے تو خدشہ ہے کہیں وہ آپ کو چاہے لے لے نہ بھیج دے کہ جائے چاہے تو کپتے پھڑ لیا یا گلاس پھڑائیں پتر پھر آپ کو اس کو کیا کریں گے کہ جناب میں وزیراعالی ہوں خادمے عالی اس کام کے لیے نہیں ہوں میں وزیراعالی ہوں آپ اگر صحیح معنوں میں وزیراعالی بن جائیں اپنے عوام کی خدمت کر سکتے پنجاب کے لوگوں کی خدمت کر سکتے لیکن آپ کا خدمت سے کیا تعلق جب آپ نے اپنی پولیس کو اپنے بیٹا کی منشا کے حساب سے استعمال ہونے دیا ہو آپ نے استعمال ہونے دیا اگر حمزہ شہباز صاحب کو زد کر رہے تھے آپ کو کہ میں نے عائشہ آہد کو سبق سکھانا ہے یہ آپ کی بہو ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے تو آپ کو چاہیے تھا کہ حمزہ شہباز کو گھر میں بٹھاتے آرام سے سمجھاتے کہ بیٹا یہ پولیس ہے یہ اسلام دھوبی نہیں ہے جو ہمارا کام کرتا ہے یہ سلیم مالی نہیں ہے جو ہمارا کام کرتا ہے یہ پولیس ہے آپ سمجھا سکتے تھے آپ نے کہا جی استعمال کرنا تو کر لو جتنا بھی استعمال کرنا اس سے کیا ہوا جب آپ اپنی پولیس کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں گھرگلو معاملات کو سلجھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اپنے بیٹے کی بیوی ہونے کا دعویٰ کرنے والی عورت کو سمجھانے کے لیے پولیس استعمال کرتے ہیں طریقے سے سمجھانے کے لیے پولیس استعمال کرتے ہیں تو خطرہ بڑھ جاتا ہے پولیس پہ کوئی صحیح کام نہیں کرے گی آپ پھر پولیس کو صحیح کام کرنے کا کہیں وہ نہیں کرے گی کیوں انہیں پتا ہے کہ وزیراعلا کا خاندان ہمیں اپنے ذاتی کاموں کے لیے استعمال کر رہے ہیں اپنے ذاتی کاموں کے لیے ایک عورت کے خلاف تشدد پہ اکسار آیا اور ہم تشدد کر رہے ہیں پھر وہ جو تشدد کرنے والے پولیس والے ہوتے ہیں آج آپ کے کہنے پہ کر رہے ہیں کہ لو اپنی مرضی سے تشدد کر رہے ہوں گے جس کو مرضی پکڑا تشدد کیا اگر آپ ان سے حساب مانگیں گے کہ بھی تشدد کیوں کیا تو ہو سکتا ہے پولیس والوں میں سے کوئی ایک ایسا شخص ہو کوئی ایسا اہلکار ہو جو آپ سے سیدھا ہو جائے کہ جناب میاں صاحب اپنے کاردے کام مستے اپنی بہو جو آپ کے بہو ہونے کا دعویٰ کرتی تھی وہاں آپ نے ہمیں استعمال کیا تشدد کرنے کے لیے اب آپ مجھے ہم سے کس مو سے حساب مانگ رہے ہیں اس کا اس کا بھی رسک ہے آپ وزیراعلا بنیں وزیراعلا رہیں صحیح معنوں میں وزیراعلا رہیں گے لوگ آپ سے خوش ہوں گے یہ خادمی علا چھوڑیں اس ٹائٹل کو چھوڑیں واپس کریں جس نے آپ کو کہا تھا نا آپ اس کو ٹائٹل واپس کر دیں گے تور اخلاف نہ نہ ہو خادمی آپ صرف وزیراعلا بن جائے اگر آپ دیکھیں تو جو پولیس کے اگر آپ خلاف کروائی کی جائے تو میڈیکل آپ جب اپلائے کریں گے میڈیکل پہ انجری جو آئے گی اس کے مطابق پھر آپ سیمپل ایف ای آر بھی لوج کر سکتے ہیں اس پولیس پولیس افیشل کے اگینسٹ آہ اکارڈنگ رو دا انجری آپ کے افینسز لیڈاون ہوں گے فردر مور سیکشن فائی فائی ون اف سی آر پی سی جس میں یہ ہے کہ آپ ہائی افیشل کے ان کو آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں ریگارڈنگ ڈائٹ ویری پولیس افیسر ریگارڈنگ ڈیز میل افائی ڈ انٹینشن آپ پولیس آرڈر ٹو تھاؤزن ٹو ہے اس میں بھی ڈسیپنری ایکشن کے لیے آپ پروچ کر سکتے ہیں ہائی افیشل کو پھر پولیس رولز جو ہیں وہ بھی آپ کو ایک اپورچونٹی دیتے ہیں کہ آپ اگر پولیس کو اپنی جو ڈیوٹی سے ان سے انحراف کر رہا ہے یا ایک سیڈ کر رہا ہے تو آپ اس کے گینسٹ اس فورم پہ جائیں اور وہاں پہ ہو سکتا ہے لیکن یہ سب چیزیں تب ہی ممکن ہوں گی جب آپ کے ہائی افیشلز جو ہیں وہ بلکل غیر جانبدار ہو کے کام کر سکیں گے لیکن جب ان تمام کے پیچھے ایک ایسی فورس ہوگی ایک ایسی سیاسی شخصیت ہوگی جو کہ اس کو بیک اپ کر رہی ہوگی تو پھر تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ہائی افیشلز یا کوئی بھی ذابطہ فوجداری ان کو کوئی اپرچونٹی دے گا ایک مظلوم کو اس کے آواز اٹھانے کے لیے تو یہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے پولیس کا کوئی مرد اہلکار جس کو قانون یہ بھی اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی خاتون کو چھو سکے چاہے اس نے کتنا ہی بڑا جرم کیوں نہ کیا اس کو گرفتار کرنے کے لیے اور کسٹڈی میں رینے کے لیے پاکستان میں ویمنز پولیس سٹیشنز موجود ہیں خاتون کو گرفتار کر کے مرد اہلکاروں کی جانب سے کسی پولیس سٹیشن میں لے جانا اور اس کو وہ جو ایک گالم گلوچ کا سلسلہ ہماری پولیس کا مشہور ہے جن پر ہماری عوام کا اعتماد ہے کبھی وہ کسی پارٹی کی صورت میں اوپر آتے ہیں کبھی وہ کسی پارٹی کی صورت میں اوپر آتے ہیں اور اوپر آنے کے بعد اگر وہ پولیس کو استعمال کر کے اپنے گھریلی جگڑوں کو تھانوں میں اپنی منشاہ کے مطابق سالو کرنا چاہیں گے تو ہمارا معاشرہ کس جانب جائے گا ہم اس چیز کو کہاں لے کر جائیں گے دو دار گیارہ میں ایک اور واقعہ بھی ہوا تھا پنجاب کا واقعہ ہے لاہور میں ہوا تھا سردار دوست محمد خوصہ جو کچھ عرصے کے لیے پنجاب کے وزیراعلا رہے تھے اور جب نیا شباز شریف نے وزیراعلا کا عددہ سنبھالا تو سردار دوست محمد خوصہ کو اپنی کیپنٹ میں لے لیا سردار دوست محمد خوصہ کے بارے میں اس وقت میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ انہوں نے ایک سپنا نامی ایکٹرس خاتون سے شادی کی ہے پہلے تو مانے نہیں وہ بعد میں عدالت میں معاملہ گیا تو انہیں ماننا پڑ گیا لیکن کچھ ہی عرصے بعد سردار دوست محمد خوصہ کے سپنا خان کے ساتھ اختلافات پیدا ہو گئے اور پھر ایک مردہ پھر عدالت کے لیے رجوع کرنا پڑا اسی اصلاح میں سپنا خان کا اغواہ ہو جاتا ہے اور سپنا خان کے جو والد مشال خان وہ سردار دوست محمد خوصہ پہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے ان کی بیٹی کو اغواہ کیا ہے اور ان کا مردہ ہوا ہے پولیس کو مدد کے لیے دونوں سردار دوست محمد خوصہ بھی اور سپنا خان کے والد مشال خان بھی مدد کے لیے پکارتے ہیں ہونا کیا چاہیے تھا ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایف آئی آر کرتی اور اگر پہلی ایف آئی آر کرتی تو سردار دوست محمد خلاف کرتی جبکہ سردار دوست محمد خلاف پہلی ایف آئی آئر نہیں کٹی سپنا خان کے والد مشال خان کے خلاف پہلی ایف آئی آئر کرتی ہے اور دوسری ایف آئی آئر کرتی ہے سردار دوست محمد خوصہ کے خلاف یہ پولیس نے ایک بہت بھی ڈنڈی ماری تھی اس سے بڑی ڈنڈی پولیس مار نہیں سکتی تھی کیونکہ سردار دوست محمد خوصہ بھی حمزہ شہباز کی طرح پنجاب کے بہت اتاقتور سیاسی گھرانے کے چشم و چراغ تھے جانشین تھے سردار خوصہ کے یہاں تک تو سردار دوست محمد خوصہ اپنی مرضی کی انکواری پر کروانے میں کامیاب ہو گئے لیکن اس کے بعد سردار دوست محمد خوصہ کے ساتھ اور خوصہ خاندان کے ساتھ شباز شریف صاحب کے یا شریف خاندان کے تعلقات اس طرح کے نہیں رہے تھے جیسے کہ ماضی میں رہے تھے کچھ اختلافات آ گئے تھے سردار دوست محمد خوصہ اپنی پوری کوششوں کے باوجود اپنی سیٹ نہیں بچا سکے شباز شریف نے مجبور کر دیا تھا سردار دوست محمد خوصہ کو کہ آپ کو وزارت سے استیفہ دینا پڑے گا کیونکہ آپ پہ الزام لگ گیا اپنی بیگم کو اپنی بیوی کو اغوا کرنے کا اور قتل کرنے کا اور آپ اپنا سرسوخ استعمال کر رہے ہیں پولیس کو آپ انفلونچ کر رہے ہیں پولیس پہ آپ دباؤ ڈال رہے ہیں پریشر ڈال رہے ہیں مجبورا سردار دوست محمد خوصہ نے تین اپریل دوہزار بارہ کو وزارت سے استیفہ دے دیا شباز شریف صاحب جو وزیرالہ پنجاب اس وقت بھی تھے آج بھی ہیں ایسے لگا جیسے شباز شریف صاحب سردار دوست محمد خوصہ کے استیفہ کا انتظار کر رہے ہیں جو ہی استیفہ آیا شباز شریف صاحب نے استیفہ ایکسپٹ کیا اور آگے گورنر پنجاب کو بھی دیا اب میں وہ کہانی کیوں بتا رہا ہوں سپنا خان کی اور سردار دوست محمد خوصہ کی کیوں بتا رہا ہوں سپنا خان اور سردار دوست محمد خوصہ کی کہانی حمزہ شباز شریف اور آئیشہ آہد سے بہت ملتی جلتی ہے دونوں کہانیاں بہت ملتی جلتی ہیں مماثرت ہے دونوں کہانیوں میں لیکن فرق کسی اس کا ہے فرق اس میں میاں شباز شریف صاحب کی حکومت کا ایک جو انداد ہوتا ہے نا حکومت کرنے کا اس میں فرق آ گیا تھا سردار دوست حمد کھوسے کا کیس تھا شباز شریف صاحب صحیح معنی میں وزیراعلا بن گئے تھے کہ نہیں تم پہ الزام لگ چکا ہے تم پہ داغ لگ چکا ہے اور میں اپنی کابینہ میں کسی داغ والے وزیر کو نہیں رکھ سکتا لیکن جب اپنے بیٹے کی باری آئی حمزہ شباز کی باری آئی اور عائشہ آہد تھی سامنے تو وزیراعلا وزیراعلا نہیں رہے بلکہ ایک باپ بن چکے ہوئے تھے میاں شباز شریف صاحب مکمل طور پر ایک باپ بن چکے ہوئے تھے جنہوں نے اپنے بیٹے کو اپنی ہی پولیس استعمال کرنے کی اجازت دی میں اسی لیے دو کہانیوں کو ملا رہا تھا دونوں کو موازنہ کر رہا تھا کہ دونوں میں مواصلت ہے دونوں کہانیوں میں ایک ہی طرح کی بات ہے لیکن شباز شریف صاحب کا ڈیل کرنے کا انداز دونوں کہانیوں کو مختلف تھا سردار دو سوند خوصہ کی جگہ پر جب ان کا معاملہ آیا اصولی سٹینڈ لے لیا اصولی موقف استیار کر لیا لیکن جب اپنے بیٹے کا معاملہ آیا تو بیٹے کے پیار میں بہ گئے باپ بن چکے رہے تھے شباز شریف صاحب آپ کو باپ نہیں بننا چاہیے ٹھیک آپ کی بھی اولاد ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو وزیراعلا رہنا چاہیے اس وقت بھی آج بھی ایک اور بات جو بڑی افسوسناک بات ہے جسے بیان بھی کرتے ہوئے افسوس ہوتا ہے وہ یہ تھا کہ جب جب آئیشہ آہد اس بات کا دعویٰ کرتی تھی کہ وہ حمزہ شباز کی بیوی ہے تو شباز شریف کے صاحب کی طرف سے حمزہ شباز صاحب کی طرف سے یا شریف خاندان کی طرف سے یا حکومتی حلقوں کی طرف سے ایک بات کہی جاتی تھی کہ آئیشہ آہد کا کردار ٹھیک نہیں ہے شباز شریف صاحب اگر کسی ایک شخص کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے تو مجھے وہ قانون بتا دیں قانون میں مجھے بتائیں کونسی ایسی گنجائش ہے کہ ایک ایسے شخص کو جو آپ کی نظر میں جس کا کردار ٹھیک نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس پہ تشدد کیا جائے مجھے قانون بتا دیں نا کہ ایک قانون بنا ہوا ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی ایک شخص کی نظر میں دوسرے شرح سے کردار ٹھیک نہیں ہے تو وہ اس پہ تشدد کریں کوئی قانون بتا دے مجھے ایسا کوئی قانون ہے ہی اگر ہے تو بتا دیا جائے اور اگر ایسا کوئی قانون ہے تو شباز شریف صاحب حمزہ شباز صاحب میں اپنے آپ کو مخاطب کر رہا ہوں وہ ہم سب پر لگو ہو جائے گا اگر مثال کے طور پر اسلم نامی شخص کا کردار سلیم نامی شخص کی نظر میں ٹھیک نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہوگا کہ سلیم نامی شخص اسلم نامی شخص کے اوپر تشدد کرے یہ اگر قانون ہے جیسے کو ہمیں نہیں پتا کسی کو نہیں پتا شاید صرف آپ کو پتا تو پھر اس حب پر لگو ہونا چاہیے اگر کل کلان کو کسی کو آپ کے کردار پر شبا ہونا شروع ہو جائے یہ میاں شباز شریف کا کردار میری نظر میں ٹھیک نہیں ہے تو کیا میاں شباز شریف صاحب آپ کو اچھا لگے گا کہ موقع ملتے ہی وہ شخص آپ پر پولیس تشدد کروائے گا اسی طرح کا تشدد جو عائشہ آہد پر کیا گیا یا آپ کے بیٹے حمزہ شباز پر کسی ایک شخص کو ہے یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ حمزہ شباز کا جردار ٹھیک نہیں ہے تو کیسے کیا مطلب یہ ہوگا کہ حمزہ شباز پر اسی طرح کا تشدد کروائے جائے جس طرح کا آپ لوگوں نے عائشہ آہد پر کروائے جائے یہ قانون کہیں نہیں ہے ہاں ایک صورت ہو سکتی کہ آپ کوئی ایسا قانون بنا لیں لیکن آپ خود بھی ایسے قانون کے شکنجے میں آ جائیں گے کہ ہمیشہ آپ کی حکومت نہیں رہے گی آپ کے بعد میں آنے والی حکومت اگر آپ کو اسی طرح کوئی رگڑا لگانا چاہے تو اسی قانون کا استعمال کر رہی ہوں گی وہ صرف یہ ہوگا نا کہ میری نظر میں آپ کا کردار ٹھیک نہیں ہے آپ کی نظر میں میرا کردار ٹھیک نہیں ہے تو جس کا بس چلے گا وہ اسے تشدد کرائے پولیس تشدد کرائے میرا خیال ہے آج کے دن اتنا ہی کافی ہے کیونکہ کسی خاتون پہ نحطی خاتون بے سہارا خاتون پہ تشدد کی کہانی سناتیں مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا مجھے شوق نہیں ہے کہ میں کسی خاتون پہ تشدد کی کہانی کو اس طرح بیان کرتا رہا مجبور تھا بیان کرنا پڑا آج کی میڈیکل رپورٹ جو کہانی تھی وہ جتنی کہانی پہ میں نے بتا دی آپ کو میرے خیال میں کھر کر فکر کسی وقت کر پھر کسی اور دن دوبارہ اسی طرح کی کوئی صورتحال ہوگی یہ ضروری نہیں کہ میں دوبارہ کسی پہ تشدر کی کہانی سنا رہا ہوں بہت سارے ایشیوز معاملات ایسے ہیں جس پہ توجہ کی ضرورت ہے شوایط کے ساتھ ثبوت کے ساتھ موٹھا کے نہیں جو دل میں آیا وہ کہہ دیا ہم صحافیوں کا کام نہیں موٹھا کے جو مردی کہہ دیا آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ صحافی نہیں عام بننا کہہ سکتا ہے گروپ بات لیکن صحافی یہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اس کا ایک ایک لفظ اس کا ایک ایک جملہ اس کا ایک ایک فکرہ اس کا حساب ہو سکتا ہے اور حساب خود صحافی کو دینا پڑے گا کہ اس کے موہ سے نکلا لفظ اس کے موہ سے فکرہ نکلا اس کے موہ سے جملہ لکھتا ہے اس لیے اس پہ اتحاد کرنی چاہیے کہ صحافی جب کبھی بھی کسی بھی طرح کا اس طرح کے معاملے کو لے کے سامنے آتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کے قدم مضبوط ہوں تاکہ کوئی اگر چیلنج کر سکے تو اس کے پاس ثبوت ہوں کہ میں ثبوت کی بنا بات نہیں کرتا حفظ سطح خان کو جہد دیجئے خدا حافظ